ادھار دینا چاہیے یاد رکھیں بڑا فائدہ ہے ویسے ایک فائدہ کیا ہوتا محولت دینے کا آپ کو بتا دیتا ہوں حالانکہ اس ٹاپک نہیں ہمارا محولت دینے کا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو کوئی مقدار پیسہ دے اس کے بعد ایک متعین وقت ہو جائے ایک پیش ادھار ٹائم ہو پیریڈ ہو اس کے بعد واپس دیں گا اس کے بعد اگر وہ شخص پیسہ نہیں دیتا ہے تو اس شخص کو جس نے پیسہ ادھار دیا ہے اس کو ہر روز اتنے پیسے صدخہ کرنے کا عجر ملتا ہے صدخہ کرنے کا عجر ملتا ہے کتنی بڑی بات ہے نا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات لہذا لوگوں کو ادھار کی ضرورت پڑتی دیجئے غریب ہے تو محولت دیجئے اور معاف کر دیجئے ضرورت پڑھنے پر آئیے کوئی رواج سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جس آدمی نے کسی تنگ دست کو محولت دی یا اسے معاف کر دیا تو اسے اللہ تعالیٰ خیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے سائے نصیب کریں گا جبکہ اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا کتنی بڑی بات ہے تیسری روایت میں دیکھے الفاظ کیا ہے جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اسے اللہ تعالیٰ خیامت کے دن ہلناکیوں سے محفوظ رکھے اور اسے اپنے عرش کے سائے نصیب کریں تو تنگ دست کو محولت دے ہلناکیوں سے محفوظ اور سائے چاہیے تنگ دست کو محولت دے چھوٹ دے اور ہو سکے تو پورا معاف کر دے ہو سکے تو کچھ معاف کر دے یا ہو سکے تو کم از کم محولت دے سب سے کم تو محولت دینا سیکنڈ پارٹ معاف کر دینا اور افضل فل معاف کر دینا ہی بات سو روپی دیتے پچاس دے دو اب چلو پچاس جانے دو وہ خوش ہو گیا پچاس دے دو چلو پچاس بھی نہیں جانتا وہ بھی چھوٹ چلو بورا معاف بڑا افضل ہے یادر آئیے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکا تو ستقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ